سو ہیلو دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اور ہم آپ کے لیے یہاں پر جو ہے ہر سنڈے کی دن اپنا ایک بزنس پریزنٹیشن بہت ہی سمپل میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں خاص کر جو نئے لوگ آئے ہیں تو پلیز جو ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہے ہمارے اس پریزنٹیشن کو شروع سے آخری تک ضرور دیکھئے کیونکہ یہاں پر جو ہے ہم بہت ہی سمپل اور بہت ہی سرل بھاشا میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں On Passive کیا ہے یہ کیسے ورک کرتا ہے اور اس میں کیا فیوچر میں ہونے والا ہے تو ایک بہت کچھ انٹرسٹنگ اس میں جانکاری ہے تو جیہاں دوستو آپ اس وقت میرے ساتھ ہیں ہمارے اس چینل پر میرا نام ہے زویر جعفری اور میں On Passive کا ایک پراؤڈ فاؤنڈر ہوں دوستو اور جس طرح سے دے بائی ڈے On Passive گروت کر رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں آپ سے ضرور یہ جو ہے پریزنٹیشن شیئر کریں گے تو پلیز جو ہے اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور دیکھئے اس پریزنٹیشن کو شروع سے آخری تک ضرور دیکھئے دوستو آج ہم یہاں جس کمپنی کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے On Passive On Passive اصل میں کیا ہے On Passive ایک Artificial Intelligence Based Company ہے ایک Artificial Intelligence Based Company کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک IT کمپنی ہے Artificial Intelligence Based IT کمپنی ہے اور اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے بہت ہی سپردست ابھی شاندار ورک کر رہی ہے پوری دنیا میں پورے ورڈ میں اور ابھی سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ On Passive ابھی لانچ ہی نہیں ہوئی ہے اور اس کی پروسیس جو ہے پچھلے تین سال سے مطلب 2018 سے اس کی لگتار پروسیس چل رہی ہے اور بہت ہی تیزی سے اس میں گروتھ آتی جا رہی ہے day by day day by day day by day اور آج 2021 آ چکا ہے اور اس 2021 میں بھی جو ہے یہ اپنا کام کر رہی ہے بہت ہی شاندار طریقے سے تو ہماری جو Artificial Intelligence Based Company ہے IT جو کمپنی ہے آپ کو پہلے تھوڑا سا بتا دیں جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ Artificial Intelligence کیا ہوتا ہے کئی لوگ جانتے ہیں کئی لوگ نہیں جانتے ہیں AI کیا ہوتا ہے Artificial Intelligence کیا ہوتا ہے Artificial Intelligence کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں بھی ہم جو آج کی ڈیٹ میں دیکھ رہے ہیں بہت تیزی سے گروتھ کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہو کئی روبرٹک کاریں ہیں جہاں پر ڈرائیور لیس کار جسے بول سکتے ہیں معاف کیجئے گا ڈرائیور لیس کاریں ہوتی ہیں جو ڈرائیور لیس کار آپ نے دیکھی ہوگی اور کئی ایسے روبرٹک آپ نے دیکھے ہوں گے جو آپ نے کئی جگہ دیکھے ہوں کئی ہوسپیٹل ہیں جہاں پر صرف روبرٹک کام کرتے ہیں کئی ریسٹورنٹ ہیں انڈیا میں بھی ہیدر آباد وغیر اور بہت سے جو میٹرو سٹیز ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر تو روبرٹی سارا کام کرتے ہیں جو ویٹر کا کام بھی روبرٹی کر دیتے ہیں کلی میں علاقے ایک سارا روبرٹک سسٹم ہو گیا ہے اور یہ Artificial Intelligence کا بہت بڑا ایک ایک اگزامپل ہے اور Artificial Intelligence کے ٹولز کی اگر ہم بات کریں تو آج کی ڈیٹ میں گوگل ایسنس بہت سارے ایسی چیزیں ہیں گوگل وغیرہ جو ہے Artificial Intelligence کا یوز کرتے ہیں جیسے آپ ادھارانے کے لیے آپ کار میں جا رہے ہیں اور کار میں اگر آپ کو کچھ بھی جیسے لگتا ہے کہ بھئیہ آپ کو کس جگہ پر جانا ہے اس میں میپ ہوتا ہے آپ اسے جس بول دیجئے گوگل وہ ہے اور ساتھی امیزون ایلیکسا ایلیکسا میں بھی ایک بہت بڑا ادھاران ہے Artificial Intelligence کا آپ جس بول دیتے ہیں آپ جو ہے کار میں بیٹھیں آپ نے بول دیا ہے وہاں پر گاڑی آپ کی پہنچ جاتی ہے تو اس وہاں کا آپ کو جو ہے دکھا دیتی ہے کہ بھئی آپ کو اسی اسی جگہ پر جانا ہے تو بہت ہی آسان لائف کر دیا Artificial Intelligence نے اور جو ڈرائیورلیس کیا رہے ہیں آج سے کچھ سال پہلے اگر ہم سنتے تھے کچھ 20-25 سال پہلے کہ یار بھئی اڈوینہ ڈرائیور کی گاڑی ہوگی ڈرائیورلیس کارے ہوں گی تو کئیوں کو وشواس نہیں ہوتا تھا لیکن اب جو ہے لوگ وشواس کرنے لگے کیونکہ اب وہ Artificial Intelligence کو سمجھنے لگے ہیں کیونکہ جو اس کی پروسیس شروع ہی تھی اس کی شروعات تو بہت پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن 2017-18 میں 2017-18 سے اس کا جو کام بہت تیزی بڑھ گیا اور ابھی مانا جا رہا ہے کہ 2050 تک تو بہت زیادہ ہو جائے گا اس کا کام لیکن 2050 ہم بہت بات کی بات بتا رہے ہیں آنے والا 2025 جو ہے وہی تک آپ نے اگر Artificial Intelligence کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو بہت فینٹیسٹک کام ہونے والا ہے On Passive جو ہے اسی پہ جو کام کرتا ہے Artificial Intelligence پہ کام کرتا اور یہاں پر ایک نہیں بلکہ کئی ٹولز اس کے ایسے ہیں جو Artificial Intelligence پہ کام کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ جانتے ہیں کہ On Passive کے جو ہے جو کوئی اس کا اونر ہوگا کون ہوگا یا پھر اس کا کون CEO ہے تو دیکھ سکتے ہیں جیسے سکرین پہ اس کے جو CEO ہے جو ہمارے فاؤنڈر CEO ہے فاؤنڈر بھی CEO بھی Mr. Ash مفارے جو اورنیڈو امریکہ سے ہیں اور جو ہے ان کو کیا ایکسپیرینس ہے جو ہے انٹرنیٹ مارکیٹنگ کا یا دوستو یہ جو ہیں ان کو 20 سے 25 سال کا ایکسپیرینس ہے انٹرنیٹ مارکیٹنگ کا اور یہ انٹرنیٹ مارکیٹنگ سے انہوں نے بہت ساری فرم میں بہت ساری جگہ پر جاب کیا اور کئی کمپنیوں کو بہت ٹاپ پر لے کر گئے تو ان کا اپنا ہی جو وزن ہے اور انہوں نے اس شروعات کی ساتھ انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے کئی کمپنیوں سے انہوں نے ایکسپیرینس لیا 20-25 سالوں کا نولیج لیا اور ساتھ ہورڈ یونیورسی سے MIT کا مطلب Master of information technology کا انہوں نے کورس کیا اور فائنلی انہوں نے سوچا کہ کچھ کمیاں انہوں نے پائی انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں کئی ایسی کمیاں ہیں جس میں اپر لیبل کے لوگ جو ہوتے ہیں وہی لوگ اس کے اندر پیسہ بناتے ہیں وہی لوگ سکسس ہوتے ہیں اور ان کا سکسس کا ریشو زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے سوچا کچھ ایسا سسٹم بنایا جائے جس کے اندر ہر آدمی جو آئے جس میں ایک ایسا سسٹم بانے جس میں ہر آدمی آئے اور انہوں نے یہی سوچ کر شروعات کی اور انہوں نے سوچا کہ ہر آدمی جو انٹری کرتا ہم جو سسٹم بناتے اندر اندر آدمی انٹری کرتا اور اس کے اندر اگر سکسیس ہو جاتا ہے تو یہی ہماری سب سے بڑی جیت ہوگی انہوں نے اس سوچ کے ساتھ میں شروع کیا پونہ نے یہ چیز دیکھا کہ آج کی ریٹ میں مدر ٹیریسا ہے جو مدر ٹیریسا جو ہیں اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آج بھی ان کا جو فنڈ ہے ان کی جو چیریٹی ہے وہ بہت سے لوگوں کے کام آتے ہیں کئی غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں اپنے جو چیریٹی فنڈ سے آج اس دنیا میں نہیں ہیں مدر ٹیریسا پھر بھی ان کے فنڈ آج کئی لوگوں کے کام کرتے ہیں تو جو دنیا میں ان کو یہاں پر help مل سکے تو انہوں نے یہ سوچ کے ساتھ میں شروع کیا اور انہوں نے ایسے شروع نہیں کر دیا اس کے پیچھے انہوں نے بہت سال کے experience ہے اور یہ پہلی بار کمپنی انہوں نے کھولی اس کے پہلے کسی بھی کمپنی جو انہوں نے نہیں ہی اوپن کی اور فرس ٹائم جو انہوں نے دوہزار سترہ میں ان کے مائنڈ میں آئے کہ اس کو شروع کرنا چاہیے اور دوہزار اٹھار سی اس کی لگاتا پروسیس شروعات کی اور اس کے کرنے کے پہلے انہوں کئی بڑی بڑی کمپنیاں جیسے ایپل ہے گوگل ہے اور والمارٹ ہے ایسی بڑی بڑی کمپنیوں پہ ریسرچ کیا اور بھی کئی کمپنی انہوں ریسرچ کیا کی یہ کیسے سفل لیو انہوں نے کیسے اپنے بزنیس کو آگے بڑھائے اور ان سے بہت کچھ سیکھ کے اور انہوں پہ ریسرچ کرنے کے بعد پھر انہوں چلی ابھی فائنلی کمپنی جو ہے لانچ نہیں ہوئی اور اس کو انہوں نے شروعات کی لیکن جب بھی کمپنی شروع ہوتی تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی کی کیا انہوں آفیس کا ہے کتنی کنٹری میں چل رہا ہے تو آپ جانکاری کی بنا دیں کہ اور ارنیڈو جو ہے ارنیڈو امریکہ سے اس کی شروعات ہوئی اور اس کا آفیس فرس ٹائم میں جو کیونکہ آئیٹی کی ایکسپرٹ میکزیمم جو ہے انڈیا میں ہے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس کے آئیٹی کا آفیس جو آئیٹی کا جو ہوا انڈیا میں بنائی جا تو سب سے پہلے انہوں نے شروعات کری بینگلور سے شروعات کری آفیس کھولا لیکن انہوں نے سوچا کہ وہاں کے بجائے انہوں نے پھر ہیدر آباد میں اس کو شیفٹ کیا کھولکتہ سے شروعات کی لیکن پہلے انہوں نے اپنے ٹوز بنائے دوسری کمپنی وں سے بنوانے لگے لیکن انہوں نے سوچا کیوں نہ خود اور اس آفیس میں کم سے پانچ منزلہ بیلڈنگ آپ دیکھ سکتے انڈیا میں تو انڈیا میں اس کا پورا حب ہے ہیدر آباد میں آپ دیکھ سکتے جیسے آپ اور سرچ کرنا ہے تو جائیے جو آن پیسیو آفیس ہیدر آباد گوگل پہ لکھیں گے تو آپ کو بہت سارا انفرمیشن سو سے زیادہ امپلوئی کام کر رہے مطلب سکس ہنڈیڈ پلس لگ بگ سیون ہنڈیڈ سمتنگ ہے اور یہ پانچ منزلے کا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو مالا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ لوگ جاوب کرتے ہیں اور سات سو پلس اور اس کے علاوہ جو ایک اور کمپنی نے بہت رنگاپور میں بھی اس کا بہت تیزی سے کام چل رہا جہاں پر آفیس اوپن ہوگا جس میں آرٹیفیشنل انٹیلیزنس مطلب اے آئی اور ماشین لرننگ کا آفیس رہے گا سات ہی سات دوبائی میں بھی اس کا بہت بڑا آفیس اوپن ہونے جا رہا تو مطلب یہ باتیں صرف کی سیلری جو ان کو ملتی ہے اور ابھی پورے دنیا میں یہ 200 100 سنتیان مطلب total 195 country کے آس پاس کچھ لوگ question کر کی 216 country میں کیسا تو آپ کو بتا دیکھئے 195 countries اور جو یونی ان ٹریکٹری وغیرہ ملا کر totally قریبا 2216 country ہو جاتی ملا کے تو 216 country مفارے بھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آفیس بھی اس کے اوپن ہو رہے تو یہ کرتی کیا کمپنی ہے کیا کرتی ہے جیسے ہم نے بتایا آپ کو یہ artificial intelligence based company ہے اور یہاں پر سارے technical tools جو artificial intelligence سے related ہیں یہ tools بنانے کا کام کرتی جیسے آپ سکرین پر دیکھ اور یہ بہت ہی advanced technology کے ساتھ ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ کریب 50 سے زیادہ جو ہے اس کے product ہیں یا tools بول سکتے جو یہ بناتے ہیں جیسے example لیتے O connect جیسے آپ دیکھ دیکھ ہے O connect آپ ایک market میں zoom بھی ایک product ہے آج کی rate میں بہت ڈیمانڈ ہے اور ایسے کئی ویڈیو کانفرینس ٹول جو کام کر رہے ہیں بہت ہی ڈیوانس لیکن یہ on passive جو ہمارا O connect آئے گا وہ بہت ہی fantastic ہے بہت زبردست ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کی O connect جو ہے وہ دیکھیں ہوتی ہوتی اس کی عباد میں پھر ایک ہزار لوگ کی میٹنگ کر نا پڑتا ہے لیکن اگر چیز مارکیٹ میں اس سے بھی سستی ملے اور جہاں پہ دس ہزار لوگ کی میٹنگ مل جائے اور آپ فیوچر میں مہتی ایک لاکھ لوگ کی میٹنگ بھی کر سکتے اتنا بڑا بند ہو گئی تھی کیوں کیونکہ اس نے پیکیج سستہ لے اور اتنا اچھا لے کی باقی کی کمپنیوں کا بنتا دھار ہو گیا کیونکہ آلریڈی وہ تو کمہ ہی رہتے پہلے بھی لیکن جیو کے آنے سے کیا ہوا کی انہوں نے جب دیکھا کہ جیو آیا تو انہوں مجبور مرج ہونا پڑا کیونکہ انہوں ان کے پیکیج اتنے مہنگے تھے اور جیو اس پور لے گیا ویسی آن پیسی آج کی ڈیٹ میں ہم نے ایک دیا آپ کو دیکھیں آن پیسی میں ایسے ہی ٹول سا رہے ہیں جو بہت ہی ایڈوانس ٹول ہیں اور بہت ہی زبردست ٹول ہے مطلب یہ ایو کنیک سے آپ بہت سارے لوگوں ایک ساتھ کنیک کر سکتے ویڈیو کانفرنس ٹول زبردست رہے گا جس میں آپ دیکھ سکتے جیسے بہت اچھا ہے بچوں کے نولیج کے لیے اور بہت ساری چیزیں آپ یہاں دیکھ سکتے او میل ہے اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنولوجی کے ساتھ میں ہو گا اور اس کے علاوہ بہت سارے او نیٹ ہے اس کا پروڈک بہت عزا بردست ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو مارکیٹ میں موجود لیکن اس میں کچھ کمی یاں ہیں اور اون پیسیف کے جو ٹول آئیں گے بہت ہی ایڈوانس ٹیکنولوجی کے ساتھ میں آئیں گے جب کوئی چیز سستی مارکیٹ میں کم ریٹ میں ملتی ہے اور کسی اور کے مخابلے جب یہاں پہ اچھی کالیٹی ملے گی تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور یہ ٹولز ہمارے پرچیس کریں گے تو کمپنی بنانے کا کام کرتی ہے اب ہمارا یہاں پہ سوال آتا ہے کمپنی پرفیکٹ ہے ایک جو سی ہو ہے وہ بھی ٹھیک ہے ایک پر چیز آتی ہے یہاں پہ پہ بھوکی 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 تو پھر یہ ہم 97 ڈالر دیکھ آنا ہے جیسے اگر آپ اس کے اندر آتے ہیں اگر اس میں فاؤنڈر بننا چاہتے ہیں پرمنٹ سیسٹم میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ 97 ڈالر دیکھ اگر آپ 102 ڈالر دے کر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو یہ شیئر کیا ہے دیکھ سب سے پہلے کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے اگر وہ tools بناتی ہے اگر وہ 97 ڈالر دے کے ایک proud founder بن جاتے ہیں اور proud founder بن آپ فائدہ یہ ہوگا 97 ڈالر دینے سے آپ جگہ یہاں پہ fix ہو جائے گی اور یہاں پر ایک founder بن جائیں جیسے یوٹیوب ہے facebook ہے google یہ لوگ بھی بہت پیسہ بناتے ہیں بہت زیادہ پیسہ بناتے ہیں بڑی ہوگئی کیونکہ ہم نے بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم کو لگتا ہے کب 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 جلدی سے لانچ ہوگی یہ من میں آتا ہے تو دوستو یہاں پہ 97 ڈالر دیتے ہیں تو آپ کو ایسا موقع آج تک کسی بھی کسی بھی company نے دیا جو آپ کو دے رہا آپ 97 ڈالر دے جڑ جاتے 102 ڈالر transaction جاتے لگ 102 ڈالر ہوتا ہے تو آپ پرمنیٹ فاؤنڈر بن گئے اور اس بننے کے باد میں آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے ہم فاؤنڈر بن گئے ہم کو کیا کرنا ہے تو آپ سیمپل دیکھ رہے کہ یہاں پر ایک ٹول سی جس طرح سی اندر بہت سارے ٹول سی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک 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 پروڈکٹ ایک کمپنی کے برابر جیسے یوٹیوب ایک پروڈکٹ ہے فیس بوک ایک پروڈکٹ ہے یہ ایکسی ڈی ہٹ ہو گئے مطلب یہ کسٹرمر ان کے پاس بہت سارے آنے لگے تو یہ آٹومیٹک دیرے 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 کر گئے لیکن یہ ایک پروڈکٹ سے کمپنی بن گئے لیکن ہمارے اس میں جو کمپنی آن پیسیف ہے لیکن اس کے جو پروڈکٹ ہے وہ بھی ایک کمپنی کے برابر اس کا ایک ایک پروڈکٹ کل لیتا ایک سال کے اندر ایسی او کنیک ہمارا جب آئے گا جب وہ زوم سے اور دوسرے ویڈیو کامپنی سنگ ٹول سے سستہ پڑے گا تو لوگ اس پہ نہیں جانے کے بجائے اس پہ آنا پسند کریں کیونکہ سستہ اور quality زیادہ اچھا دے رہا آرٹیفیشل انڈیلیجنس بیسٹ ہے تو آٹومیٹک لوگ آئیں گے تو یہ ایک ہی پروڈکٹ بلین ڈالر کا بن جائے گا مطلب ایک ایک پروڈکٹ یہاں پہ بلین ڈالر کے بننے والے ایک سال کے اندر اور جتنا بھی آئے گار سال جو آپ دیکھنے چاہئے پیلر کے مادی جو بھی ٹولز ہیں جو لوگ یوز کریں گے ہمارے یوزر آئیں گے وہ ٹولز یوز کریں گے جو ہم بھی کیونکہ اس کے اندر فاؤنڈر رہے ہیں تو فاؤنڈر بنے لیکن یہ فاؤنڈر بننے کے ساتھ ساتھ میں ہم بھی اس کے کسٹمر بنے اور جب یہ ٹولز ہوں گے اور یہ ٹولز جیسے ہی جو آٹومیشن میں آنے کے بعد میں آٹومیٹک ہوں گا یہاں پر آپ کچھ نہیں کام کرنا ہے یہاں پر سارا کام آپ کے لئے جو بیک آفیس کی ٹیم میٹی ہے ہماری ہیدر آباد میں جہاں بھی اوپن ہوگا فیوچر میں تو یہ سب ہماری لئے جو ٹریفک جنریٹ کرنے کا کام کریں گے اور جو ٹریفک جنریٹ کریں گے اسی کے اندر انکم بنانے والے ہیں اور بہت زیادہ انکم بنانے والے ہیں یہاں پر لوگوں کو لانے کا کام کرے گا ہمارا پوری طرح سے اس کی نیچے لے کر کی آگا سوچیں گے آپ نے آت ہو گئے ہیں آپ 97 ڈالر دیکھ اس میں فاؤنڈر تو بن گئے لیکن اس میں جو ہے آپ کی ٹریفک کی سے آئے گا تو اس کے لئے جو کمپنی نے بہت اچھا سسٹم نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ یہاں پر ہر مہین نہیں بلکہ کچھ دن میں 7 ڈیس کا فری ٹریل ہے بہت بہت بڑا کی پوائنٹ کمپنی لانچ ہونے ہر سات سات دن میں جیسے بھی ہوگا وہ بنتا رہے گا اور فری ٹریل کے اندر بہت سارے لوگ آپ کے نیچے آنے والے ہیں جیسے کہ ہم کئی جگہ پر کام کرتے انٹرنیٹ پورے تریخے سے کام کرتا ہے دوست وہاں پہ آن پیسے میں جب آپ اندر فاؤنڈر بن جاتے ہیں تو آپ کی جگہ وہاں پہ فکس ہو گئی ہے اور فائنیل جب کمپنی لانچ ہوگی تو آپ کے نیچے جو آٹومیٹک یہاں پہ ٹریفک جنریٹ ہوگا ہم فاؤنڈر کے نیچے ہی آنے والا ہے لیکن اس میں ایک option اور کمپنی نے بہت اچھا دیکھا ہے کہ وہ ہے ریفر کرنے کا اگر چاہتے ہیں کیونکہ اگر چاہتے کہ آپ کچھ لوگ اور لوگ کو اس کے اندر ریفر کر کے اور لائیں تو اس میں بہت چاہدھا کچھ ایکسٹر بونس کا وینیفٹ دیفینیٹلی ہوگا لیکن فائنل لانچ کے بات سب کے لئے ایک سا ہونے والا ہے تو یہاں پر آپ جیسی 97 ڈالر دیں گے آپ کو ایک ریفر لنک بلتا اس ریفر لنک کے تو آپ کسی اور کو بھی اس میں انٹری کرا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا کچھ اس میں ٹیم بنا لیتے ہیں تو آپ کو ون ٹائم بونس اس کے اندر ملنے والا ہے جو بہت ہی زبر دست ہے کیونکہ کمپنی کا بھی پی پلان فائنل لانچ نہیں ہے لیکن جو اس سکر بٹائے گا تو ہم جو ریفر کریں گے اس دس پندرہ دن پہل اس میں میسج آیا کہ آپ کو ون ٹائم جو اور پرچیس کرنے پڑھیں گے اپرا اپروکس ڈھائی سو ڈالر کے آس پاس ڈھائی سو ڈالر کے لگ بگ آپ کو آگے پیچھے ہو سکتا ڈھائی سو ڈھائی سو ڈالر کے آس پاس پیچھے اسی سیکنڈ سے آپ کے نیچے پھر سے ٹریفک جنریٹ ہونے لگ جائے گا بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا اور اگر چلیے ڈھائی سو ڈالر آپ کے پاس نہیں تو کوئی دککت نہیں آپ پہ ٹائم ملے گا آپ مہینہ دو مہینہ تین مہینہ شہ مہینہ آس آپ مہینہ مہینہ بتایا آپ ٹائم ملے گا جب آپ پیسہ آج جب آپ خرید لیجے پیکج پرچیس کر دیجے پیکج پرچیس کر لیجے لیکن بہتر یہ جیسی آپ کے پاس میسیج آتا تو آپ جلدی سے اس کے نیچے اپنا 200 ڈالر ڈال دیجے تاکہ آپ کے نیچے generate ہوگا تو definitely آپ کی income اس میں بہت بننے والی ہے اس میں income کتنی آئے گی میں آپ بتا دوں کہ company کا pay plan آئی بھی open نہیں بلکہ یہاں پر second per minute میں income generate ہونے والی اس کے اندر جیسی آپ 97 ڈالر دے کر جیسے انٹری کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ جو back office ملتا ہے اس پہ ساری information آپ ملتی ہے اس back office میں آپ دیکھیں گے جیسے ساری information جہاں پہ اس چیزیں ہوگی جو آپ مزا آنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہوگی آپ پہ آپ پہ پہ آپ پہ پہ پر سیکنڈ پر منٹ میں آپ کو انکم ہونے والی ہے آپ سیدھا سا اگزامپل دیتے ہیں دیکھئے آج کی ریٹ میں جسے گوگل یوٹیوب کیسے انکم بناتا یوٹیوب میں آپ اگر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو اپلوڈ جیسی آپ نے کیا تو اس میں آپ کو بہت سارے کنڈیشن ہوتے ہیں ہزار سسکرائیبر چار ہزار منٹ بہت سارے کنڈیشن کے بعد میں کچھ غلط ہوگیا تو کچھ کچھ ریٹ یا کچھ بہت ساری سرویسز ہوتی ہیں جب جا کے بہت محنت کرتے ہو اس میں سے اگر آپ کے 100 ڈالر ہیں تو 80 ڈالر آپ کو ملتا باقی 20 ڈالر یوٹیوب رکھتا ہے اس ٹائپ کے کے پاس اتنے سارے ایڈوانس جب ٹول ہیں تو ایڈوانس ٹول کتنے انٹرسٹنگ ہوگی ہوں کتنے زبردست ہوں گے تو یہاں پر کسٹمر آنے ہی آنے ہے اور جیسا جو مانا جارہا ایکسپیکٹ کیا جارہا جو آنے والے سمیہ میں کئی ایکسپرٹ کا ماننا کمپنی لانچ ہوتے ہی یونکون کمپنی بن جائے گی مطلب جو کمپنی اپنی سٹارٹ اپ سے پاس سال دس سال میں کر لیتی اسے یونکون کمپنی کرتے ہیں اور سٹارٹ اپ سے دس سال میں آٹھ ہزار کروڑ کریب ایسا کچھ بزنس کرتی تو اس کو سپر یونکون کمپنی کہتے لیکن آن پیسی کو مانا جا رہا ہے کمپنی لانچ ہوتے یونکون کمپنی بن جائے گی اور کئی ایکسپرٹ کو یہ بھی مان رہے تھے کہ کلکولیشن کرے اور یہ دیکھا کمپنی ایک سال میں سپر یونکون کمپنی بن جائے گی یہ کوئی تکے میں بات نہیں یہ جائیں گے دوسری سب سے اچھی بات کمپنی لانچ بھی نہیں ہوئی لیکن یہاں پر 9 لاکھ سے زیادہ کری ساڑھے 9 لاکھ کے سامتھنگ یہاں پر آج کی ڈیٹ میں فاؤنڈر ہیں اور کسی کو کسی پرکار سے انکم نہیں کیونکہ کمپنی لانچ ہونے بات یہ سب کچھ کسی موجود کمپنی لانچ ہونے کے بعد مارکیٹنگ کیمپننگ ہوگا کتنا زبردست ہوگا مارکیٹنگ کیمپننگ ہوگا 7 days کا جو فری ٹرائل ہوں گے یہ بوم کرنے والے مارکیٹ میں زبردست بومنگ بارنے والے کیونکہ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ٹولز اس کے زبردست مارکیٹنگ کیمپننگ تو ابھی جیسے بتایا جا رہا ہے اکٹوبر سے اس کا فزیکلی ہے ہر شہر میں جائیں گے ٹورنٹ ہوگا کینیڈا ہوا اور کئی کنٹری میں جا کے الگ پروڈکٹ کو یہ launch کریں گے ساتھی ساتھ ایڈ شروع ہو چکے مارکیٹنگ کیمپننگ جیسے سوچ انٹیلیجنس کرے گا ہماری بیک آفیس کی ٹیم آپ کے لیے کرتی ہے تو یہ سارا کام آٹومیشن ہمارا یہاں پہ کوئی زیادہ رول نہیں ہم جس یہاں پہ بیٹھ نا ہے جس ویٹ ووچ ہمیں صحیح سمیں کا انتظار کرنا کیونکہ تین سال سے لوگ پیشن بنائے ہوئے اور اتنا زبردست یہاں پہ فینٹسٹک مطلب کمیونٹی بنی ہوئے ساڑھے نوالک فاؤنڈر کی تو وہ کمال کی ہے دوستو اور اس سارے پروگرام میں سب سے اچھی بات یہ رہے گی جتنے بھی جو کمپنی لانچنگ کی پروسس میں جیسے چل رہی ہے لیکن لانچنگ جو نیچے ٹریفک آ رہے تو جتنا بھی ٹریفک جائے گا جتنے بھی لوگ آئیں گے ٹولز کو یوز کرنے کے لیے یہاں پر جو پرچیس کریں گے تو سارا آپ فاؤنڈر کے نیچے ہی جانا والا ہے جو 97 ڈالر دیکھ اس میں ہوا ہے یہ سب سے اچھی بات ہے تو اس میں فاؤنڈر ہونے میں بہت بہت زیادہ وینیفیٹ ہے اور ایک سب سے اچھی بات ہے جو آن پیسی کو زبردست بناتی ہے جو آج تک شاید کسی کمپنی شاید کسی کمپنی نے نہیں کیا ہے کہ یہاں پر 100% ریفنڈی پولیسی مطلب یہاں پر آپ کو 100% آپ ریسک فری بزنس میں ہو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے 97 ڈالر دی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کمپنی لانچ ہونے لیٹ ہو رہی ہے تو آپ کو کچھ پرابلم دکھ رہی ہے کمپنی چلی تو نہیں جائے گی تو بہت آپ ریسک ہے کبھی بھی کم زیادہ ہو سکتا دوپ سکتے بڑھ بھی سکتا لیکن اگر اگر آگئے ہو تو آپ آگئے ہو تو یہ آپ کی جیت نشجیت ہے کیونکہ اگر آپ کو ڈاؤٹ لگے تو آپ کبھی بھی جو اپنا 97 ڈالر کا ری لے سکتے ہو کمپنی لانچ ہونے کے پہلے پہلے لیکن ایسا ہوا نہیں بہت کم لوگ نے اس کا ری فنڈر آج تک لیا اور کروڑ اس کے اندر ریجیسٹریشن ہیں جو ریجیسٹر آئیڈیا ہیں جو کئی لوگوں کا ٹریفک ہے جو مارکیٹنگ کیمپننگ کا سٹارٹ کر چکی ہے بیک کمپنی جب فائنل لانچ ہوگی تو اس میں پر کلک پر سیکنڈ میں آپ کی انکم بننے والی دیفینیٹلی جس آپ یہ چلیئے کہ آپ نائنٹی سیون ڈالر کا اپنے ڈالا ہے جس ویٹ کر نائے صحیح صحیح وست کا کیونکہ جب صحیح صحیح آئے گا سب ساری چیزیں یہاں پہ کلیر ہونے والی دوستو اور بہت زیادہ سٹیڈی کیجئے آنپیسیو کے بارے میں جانی ہے کیونکہ آپ آنا چاہتے تو دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دو طرح کے لوگ یہاں پہ سوچتے آنپیسیو کے بارے میں 2018 سے کمپنی چل رہی ہے اور مطلب ابھی تک یہ لانچ نہیں ہوئی کتنے بے اکوف لوگ ہیں پھر بھی مطلب آنپیسیو کر رہے ہیں لوگ کئیوں کے من میں وچار آتا لیکن کئیوں کے من میں وچار آتا ہے کہ 3 سال سے کمپنی چل رہی ہے پھر بھی لوگ اس کے اندر جڑے ہیں اور کسی کو کوئی انکم نہیں آرہی یہ کچھ تو بات ہے اس کے اندر تو دوستو جو کچھ تو بات ہے لوگ ہیں وہ اس کے اندر انٹری کریں گے اور یہاں پر ہمارے جیسا کہا جاتے ہم کو کسی کو زبردستی لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بزنس کو شیئر کیجئے جس کو سمجھ میں آئے گا وہ خود ہی اندر انٹری کرے گا ہمیں ایکس ایفرڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنا شیئر کرنا ہے جو دیکھے گا سٹیڈی کرے سہی طریقے سمجھے گا وہ آن پیسی میں ہنڈر پرسنٹ آنے والا ہے خود کا ہی فائدہ ہونا ہے اسی کا فائدہ ہونا ہے کیونکہ یہاں پر بولا جاتا ہے مطبع آپ آگئے ہو پھر سے بولو ہوں تو آپ جیت نشیت ہے اور یہاں پر جو رسک فری کمپنی ہونے کی وزہ سے آپ پھلکل یہاں پہ 97 ڈالر کا پنگا بول سکتے ہماری باشا میں لے سکتے ہو آپ کو ڈاؤ لگے تو آپ 97 ڈالر واپس بھی لے سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اب بہت لگاتار کام کر رہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پچھلے جو ایش مفار جنہوں نے آپ کو بتا دوں کہ فاؤنڈر کے پیسے کا استعمال کہیں سے بھی امپلوئیز کو کاریں گفت کی گئیں بہت بڑی بات ہے اور ایسی بھی سو دیڑ سو دو سو کاریں اور گفت کمپنی کر رہی ہے اور یہ سارا جو پیسہ ہے جو ہمارے ایش مفار سی ہو انہی نے اپنی جیب سے سارا پیسہ دے رہی ہے سب 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 سے حیران کر دینے والی بات ہے دوست کیونکہ آج کمپنی لانچ ہے پھر بھی آپ سیکھئے کیونکہ بلین یا رہے ہیں اور انہوں نے ابھی اپنے جو سارے ایمپلوئیز کا اگر اتنی کمپنی خیال رکھی ہے تو سوچئے کہ آپ اگر فاؤنڈر ہوتے ہیں تو انہوں نے سہی ٹائم پہ سہی وقت پہ جو اگر آپ نے کسی چیز میں انویسمنٹ کیا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے آپ نے کئی ویڈیو دیکھے تھوڑا سے روپے سے خریدا تھا ویڈیو روپے کا ہو گیا اور کئی لوگ جیسے آئی ٹی کمپنی والے اور بہت سے لوگ سفل ہوئے اور اس میں بہت پیسہ کمل لگی کیونکہ انہوں نے پیشنس رکھا کیونکہ کئی سالوں کی محنت کے بڑی 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 کمپنی سارے مطلب پروڈکٹ ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ سارے پروڈکٹ آئیں گے پچاس سار جو ٹول ہوں گے پروڈکٹ ہوں گے اس کے باد میں ہی کمپنی لانچ ہوں گی لانچ کی پروسیس جیسا ایش مباری بھی بولتے ہیں کمپنی کی فنیش لائن کبھی نہیں آئے گا وہ چلتا رہے گا کیونکہ پروڈکٹ فنیش لائن آتی رہے گی ایک پروڈکٹ آیا دوسرا آیا تیسرا آیا وہ آتے جائیں گے اور کمپنی میں ایڈ ہوتے جائیں جو ایڈ ہوتے جائیں گے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں مرز ہوتے جائیں جائیں تو آپ دیکھیں گے ہوگا جو ریسیلر آئیں گے فیوچر میں جو سیون ڈیس کا فری ٹرائل ہوگا جو ٹرائی آئیں گے جو ٹریفک آئے گا جو کسٹمر آئیں گے وہ تو اس کے ہاں پر کسٹمر بنیں گے ریسیلر تو بنیں گے ہی بنیں گے لیکن جو فاؤنڈر ہے اس کی position کا اپنا مات ہوگا فاؤنڈر کے لیے آئیں پیسیو میں الگ سے کچھ ایکسٹر رہے گا جو صرف فاؤنڈر کو ہی ملنے والا ہے تو یہ فاؤنڈر بننے کی پروسس کب تک چلے گی ابھی میں آپ بتا دوں جب تک آئیں پیسیو لانچ ہونے پیلے آپ کبھی بھی ہے آن پیسیو کے فاؤنڈر بن سکتے فائنل کمپنی لانچ ہوگی تو اس کے بعد میں آپ کبھی بھی اس میں لائف میں آپ جو فاؤنڈر نہیں بن سکتے اس میں صرف آپ کسٹمر یا ریسیلر بن کے آنے والے ہیں تو اگر آپ benefit لینا ہے دوستو تو آج فاؤنڈر شپ اگر آپ جس کسی نے بھی بتا اس سے سمجھ اور on passive کے بارے میں جانی ہے کیونکہ یہاں پر جو کہانی ہے on passive کی بہت بڑی ہے ایک دو country کی بات نہیں دس کنٹری پچاس کنٹری سو کنٹری کی بات نہیں یہاں پر 197 پلس تو مطلب 216 کی help ہی کرتے دوستو تو آپ سبی کا بہت بہت دھنیوا دھنیوا میرے ساتھ جڑے ہیں اور پریزنٹیشن کو دیکھا ہے میں نے اور بھی پریزنٹیشن اپنے ویڈیوز کچھ ڈال لیں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ جائیے اور study کیجئے اچھا بھی آپ کو بتایا تو اس کے ساتھ جا کر جڑیے سمجھئے کیونکہ اب وقت کم بچائے اب ہم بہت جلدی لانچنگ کی پروسس میں ہیں